بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا اور آپ گئے انہوں نے ٹیزر چلا کر دیکھ لیا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کوئی مومنٹ بنا کر دیکھ لی پولیس کی غیر معمولی حرکات اس سکھنا تک لی زمان پاک سے بہت دور لیکن اطلاعات بقاعدہ طور پر یہ ریز کی گئی بقاعدہ طور پر یہ ٹیزر دیا گیا کہ عمران خان صاحب بس جلد گرفتار ہونے والے اس سسلے میں پنجاب پولیس نے کوئی اہم ترین فیصلے کر لی محسن نکوی جس پہ بہت زیادہ عمران خان صاحب تنقید کر رہے ہیں اب بس وہ گرفتاری کے لیے چل رہے ہیں یہاں چیف سیکٹری لگا دیا گیا ڈی آئی جی اپنا لگا دیا گیا آئی جی اپنا لگا دیا گیا تو اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچیس مہین والا سلوک کرنا ہے کسی طرح کمپریس کرنا ہے اس تمام چیزوں کو کہ عمران خان کو کسی طرح پریشر میں لائے جا سکے کسی طرح دباؤ میں لائے جا سکے کسی قسم کی کوئی ریزسٹرنس نہ ہو اور ان کے وہ تمام عظائم کامیاب ہو جائیں جس کی مناب پر کسی طرح اس موت سے اس سیاسی موت سے بچا جا سکے کہ کسی طریقے سے پنجاب کا زمنی انتخاب نہ ہو کسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مرکز کے اندر نہ آئے یعنی کسی قسم کی کوئی مشاورت نگران سیٹ اپ پہ نہ ہو ہر طریقے سے یہ طاقت کا تمام استعمال کریں رات کے اس اپیسوڈ کے بعد کچھ اہم اجلاس ہوئے جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز اللہی صاحب کی ڈسکیشن شروعیں وہ ہی بتانا ہے اور کچھ دیگر پاکستان تحریکن صاحب کی آج کی اس موو کے حوالے سے کچھ بتانا ہے سب سے ٹاپ سٹوری میری لندن اجلاس کے حوالے سے وہاں کتنی بڑی ہیپننگ ہوئی ہے رانہ سانہ اللہ کے استیفہ سے متعلق میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتا رہی وہ ساری کی ساری آپ کا سامنے رکھتے ہیں تو سب سے بہلے جی میں رات کو اس اپیسوڈ سے آگے بڑھ جاتا ہوں تو وہ تمام انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ دال اس طرح گلی نہیں ہے اور یہ بات اس طرح عظم بھی نہیں ہونی ہے اور پوری دنیا سے جس طرح ریسپونس آیا جس طرح سوشل میڈیا نے ایکٹیو کیا اور رات کو پبلک اپنی فیملیز کے ساتھ زبان پارک کے باہر پہنچی اتنی سردی میں اتنی ٹھنڈ میں اور یہ واقعی ہسٹری کی ایک مثال بنتی جاری ہے موجودہ دور میں اس پائے کا لیڈر اس وارفتگی کے ساتھ لوگ اس کو ریسیب کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے پہنچے یہ بہت ہی مشکل تھا ایمن ہم نے گرفتاریہ تو نواز شریف صاحب کی نہیں رکھ سکی گرفتاریہ تو عاصف علی زرداری کی نہیں رکھ سکی اور گرفتاریہ تو شباز شریف صاحب کی نہیں رکھ سکی لیکن جس طریقے سے ہوا بہرحال وہ تمام چیزیں انہوں نے دیکھ بھی لی اور طریقہ انصاب نے بھی اور دیفنسیف پوزیشن میں تو آنا نہیں ہے وہ بہت ہی اگریسیف پوزیشن میں آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی پرویزلائی کے صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ایجنڈا آج کے دن کے حوالے سے پورا طے ہوا سب سے پہلی باتیں آئینی درخواستیں کس طریقے سے موو کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پرویزلائی صاحب ایسا نہ ہو نا کہ وہ یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب اکیلی سولو فلائٹ لے رہے ہیں تو ان کو مکمل اعتماد میں لیا جارہا ہے ساتھ بات چلے جارہی ہے آئینی درخواستیں کہاں کہاں موو کرنی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کونسی موو کرنی ہے سپریم کورٹ میں کیسے موو کرنی ہے کیونکہ ایسے نہیں درخواست دیکھیں پھر چار دن کے لیے کہ یہ ہماری ابھی ڈومینی نہیں ہے پہلے آپ مقامی اور لوکل عدالت کے اندر جائے تو وہ ہے ان کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے ہیں پنجاب میں انتخابات میں اور دیگر جو سیاسی امور ہیں اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے وہ ہے موسی نکوی صاحب کے اوپر بقیادہ طور پر چیک رکھنا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا چینج ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پرویز الائی کے لیے بہت بڑا چینج ہے عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا چینج ہے موسی نکوی صاحب بہت خاموچ رہا ہے بڑے بڑے کام کرنے کے عادی بھی ہے جو ان کی مشہوری بھی یہی ہے اور ابھی انہوں نے اپنی ٹیم کچھ بنا رہی کچھ ٹیم تو ڈیسائیڈ ہو چکی بھی ہے پہلے سے ہی اسلامباد راول پرنڈی سے ڈیسائیڈ ہو کے آگی تھی ان کی کابینہ کے حوالے سے جس میں چیف سیکٹری شامل ہیں ڈی آئی جی آئی جی یہ لوگ شامل ہیں ابھی کچھ کابینہ کے ایک دو بندے ہیں جن سے متعلق میں ہوں موسیٰ لکمان صاحب سے متعلق بتایا جا رہا ہے وہ پہلے بھی نکران سیٹر میں وزیر رہے ہیں حفیظ نیازی صاحب سے متعلق آ جا رہا ہے کہ وہ سنبھال سکتے ہیں یہ معاملہ تو کچھ چیزیں ہیں تو بہرحال وہ اہم ترین ملاقات رہی اور اس ملاقات میں یہ تمام فیصلے ہوئے تو آج کا دن بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے بھی آگے جس طرح سے انہوں نے پلیس کرنا ہے وہ جا رہا ہے پی ٹی ای مکمل طور پر مقابلے کے لیے تیار ہے اور وہ اس لیے دیار ہے کہ انہوں نے رات کو تو ٹیزر کا جو جس طرح کا جواب دیا ہے بہت اگریسیو میں آئے اور کچھ بڑے ہی سخت لفظ بھی بولے شاید وہ بھی ان کو بھی پیروں سے نکال رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیا کہ موسین اکوی نے اگر فیور کسی قسم کی انڈیو فیور دینے کی کوشش کی جو وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگر الیکشن میں ریگنگ کرنے کی کوشش کی ہمارے منڈیٹ کو توڑنے کی کوشش کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں اچھا جی بیروکریسی میں کسی قسم بیروکریسی کو ہمارے خلاف استعمال کیا تھا وہ استعمال تو وہ کر رہے ہیں موسین یعنی میں پی ٹی آئی کی حجتیں بتا رہا ہوں اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی وہ رات کو کوشش کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے کہا کہ تو پچیس مئی والے افسران پچیس مئی والے افسران ہمارے پر استعمال کیا گئے تو رات کو وہ ٹیزر اسی لیے تھا ذرا چیک تو کریں ہم جب طاقت استعمال کریں گے تو پی ٹی آئی پچیس مئی والی ہے کہ اس کی وہ تیاریاں ہیں جو پچیس مئی کو نہیں تھی جس کا دعویٰ امرانکان کر رہے تھے تو وہ تمام چیزوں کے ساتھ ہیں یہ لوگ بھی اپنے گروں میں محفوظ نہیں رہے گی یہ اور ان کی فیملیز بھی اپنے محفوظ نہیں رہے گی انہوں نے کہا عوام پیچھے جائے گی ان کے کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہیں اور آپ لوگ آپ کی فیملی محفوظ نہیں رہے گی یہ نہ بھولنا آپ نے کہ آپ انٹیرم سیٹ اپ کے لیے آئیں اور کارگون کے ردیم کے لیے آپ تیار رہے ہیں یہی موسیٰ نکلی صاحب کو بھی بولا یہ انہوں نے اس لوکل اسٹیبلشمنٹ کو بھی بولا کہ آپ سب نے تیار رہے ہیں اور انہوں نے کہا الیکشن کی تاریخ کے بھی حوالے سے آپ نے جو کہا اور پنجاب کے گورنر اور کے پی کے گورنر انہوں نے کہا ان کو سخت ان کو پھانسی دینی جائی ہے بڑا سخت جملائی ہے انہوں نے کہا 65 فیصد نشستیں اس وقت نہیں ہیں اب عام کا میڈیٹ نہیں ہے اور الیکشن کمیشنر کو انہوں نے خوب رکھ رہا انہوں نے کہا یہ جو دونوں گورنر ہیں یہ دراصل بغاوت کر رہے ہیں تاریخ الیکشن کی نا دے کر دیکھیں نا آپ جان بوجھ کے پہنک ہے نا پنجاب کے الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں اتنا دن ہوئے گا بھی کے پیکے کے الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں یہ جان بوجھ کے بغاوت کر رہے ہیں اور دراصل یہ بڑا سیدہ انہوں نے کہا دراصل یہ نگران وزرائے آلہ کیا چہرہ ہے پیچھے کوئی اور چل رہا ہے اور پیچھے جو پیچھے چل رہا ہے انہیں ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے ہم معاف نہیں کریں گے یعنی یہ پیچھے وہ طاقتور حلقوں کی طرف انہوں نے کہا یہی سارے پیچھے چل رہے ہیں یعنی تاریخ میں یہ چیزیں کسی اور طریقے سے لکھے جائیں گے تو یہ بھی بڑا اگریسیو ہے تو خان صاحب کا آج سرانس بہت زیادہ اگریس ہے جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرنی ہے اور خان صاحب بتائیں گے کہ میرا لا عمل کیا اور میں نے دیگر میری سٹریٹیجی کیا ہے چاہے اس کے کہ وہ جس طرح کو عبال ڈالنے کی کوشش کر جائے رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب پھوڑا سائٹ پہ ہوئی ایسے کچھ بھی نہیں ہے پیٹے بہت اگریسیو طریقے سے باہر آئے گی اور آنے کا ان کا پورا پورا پلان ہے اب آؤ ذرا میں ان چیزوں کے اوپر فواج عودی صاحب نے مزید پینک بھی کوکٹا گیا انہوں نے کہا جی اکیس ٹرپ کیا بلکہ ان سے کوئی بے وقفانہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں میں کہا وہ ہی کر رہے ہیں فیصلے جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نگران حکومت سے مشاورت سے آپ نے دور رکھنا تھا ٹھیک ہے جی اپوزیشن لیڈر راجر ریاض سے راجر ریاض کو رکھنا تھا اس لئے آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اکیس سیٹیں چاہیے ہیں اپوزیشن لیڈر بننے کے لئے تو وہ تو ہمارے چونتیس مخصوص نشستوں کی ہیں تو انہوں نے یہ ایک ٹیزر دیا کہ چلیں مزید بے وقفی کریں تو ہماری مخصوص نشست چونتیس تو ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ ٹیزر دینے کی کوشش کر رہے ہیں لندن جلاس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ رانہ صنعہ اللہ صاحب نے دے دیا کیونکہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھی پنجاب کے اعتماد کے بوٹ کے حوالے سے اسمبلی تحلیل کے حوالے سے کہ سب کے سب کی ذمہ داری آپ نے لی تھی حطا تارت صاحب نے لی تھی اور بہت زیادہ within آپ کو نون لیگ کے حلقوں کے جتنی زلالت سمیٹی ہے رانہ صنعہ اللہ صاحب نے یہ پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں وہ الفاظ نہیں بتا ساتھ لوگ نہیں کوٹ کر سکتا کتنا کلوز سرکل رانہ صنعہ اللہ صاحب کو کتنا برا بلا کہا رہا ہے تو انہوں نے استیفہ دے دیا تھے استیفہ دیا انہوں نے اور میاں صاحب نے کہا ہے کہ منایا ان کو بمشکل یہ لندن کے وہ صافی جو رپورٹ کرتے ہیں پارٹیری بنتے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے منایا ہے اور بڑا بمشکل منایا ہے زبدستی منایا ہے نہیں رانہ صنعہ اللہ صاحب مان لے تھے اور انہوں نے کہا ہمارا مرال ڈاؤن ہو جانا ہے پارٹی کا مرال ڈاؤن ہو جانا ہے کارکن خوار ہو جانا ہے پبلک کے سامنے کیا ہوگئے اس کروشل موقع پر پنجاب کا جو صدر ہے ہوئی مو موڑ گئے پیچھ میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں صادر فیق صاحب نے نہیں مانی پنجاب کی صدارت لینے سے ایاز صادق صاحب نے نہیں مانی پنجاب کی صدارت لینے سے کوئی بانی نہیں رہا ہے اس وقت کون جلتے طویق پر بیٹھے گا تو بہرحال انہوں نے کہا پلیز آپ نے مریم کا ساتھ دینا ہے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے تائج تاریخ کو وہ آ رہے اور ری ارگنائز کریں مریم بی بی کے ساتھ مریم بی بی کا بازو بن کے جیسی کچھ مزید خبریں آتی ہیں فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد